لانے والی اسکول نہیں ملیں گے آپ کو جہاں کھیلنے کے لیے بھیجا جاتا ہے اور اگر کوئی کھیلنے والا اسکول مل بھی جائے تو وہاں وہ بچہ نہیں ہوگا جو پڑھنے کے لائق ہو کھیلنے ہی کے لائق ہوگا جسے پلے بوئے کہتے ہیں کہ صاحب ابھی ابھی نفسری میں ڈالا ہے اب اشارہ کیا کہلے اے فور ایپل سناتا ہے بی فور بیبی لیکن وہ درس دیتا ہے کھیلنے کھیلنے میں بھی سکھاتا ہے اسی لئے اللہ کے رسول نے جب یہاں سے اللہ کے رسول جا رہے تھے تو تنہا دین نہیں دیا مسلمانوں کو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑا ہوں قرآن دوسرے میرے اہلِ بیت یہی ہے نا یہ بدنصیبی ہے جن کو اہلِ بیت نہیں پسند تھے انہوں نے الگ کر لیا اور کہا کہ صاحب حض بنا کتاب اللہ میرے لئے کہ اللہ کے کتاب کافی ہے اللہ کے کتاب خود اللہ کے کتاب کتاب خود کہتی کہ میں اکیلے کافی نہیں ہوں دونوں چھوڑا کیوں تاکہ گمراہی نہ ہو ہے نا اب بچے کو بھیجتے ہیں نا ایک بات پوچھوں میں آپ سے ماہرین تعلیمات ایڈوکیشن ایسپیسسٹ نے جو پڑھائی کا طریقہ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ صاحب بچے کو اگر پڑھایا جائے تو اے نہ پڑھایا جائے خالی بی نہ پڑھایا جائے سی نہ پڑھا جائے اللہ مقصد سی پڑھانا ہے ڈی نہ پڑھایا جائے خالی پھر کیا پڑھایا جائے کہ اے کے ساتھ ایک ایپل بنایا جائے اے کے ساتھ ایک ایپل بنا دیا جائے اے فار ایپل بی فار بائے سی فار کائٹ یہ ماہرین نے کہا کہ اس سے بچے کے ذہن میں جلدی آئے ایک بات اردو میں بھی اسی طرح علیف سے اللہ بے سے بار ٹیتے سے تٹلی ملکتے ہیں نا کیوں بھائی یہ تصویر آپ تصویر پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں کہ نہیں پڑھانا علیف ہے لیکن سہارا تصویر کا ہوگا اس کا فائدہ کب ہوگا اس کا فائدہ کب ہوگا اے فار ایپل بی فار بائے سی فار کائٹ بچہ پڑھ رہا یاد کر رہا ہے اتفاق سے جب گھر سے آیا ایک دن کلاس میں اے بھول گیا یہ کیا ہے بھول گیا جیسے اے بھولا اس کی نظر سیپ پہ گئی تو ایپل کے ذریعے اسے اے یاد آ گیا ہے نا تو معلوم ہوا کہ تصویر اس لیے صاحب لگائی گئی جب حروب بھول جاؤ تو تصویر کی مدد سے یاد کر لو اب آپ سمجھیں اللہ نے خالی قرآن اللہ کے رسول نے کیوں نہیں دیا اہلِ بیت صاحب میں کیوں دیا اس لیے کہ جب مسلمان قرآن بھولنے لگے تو اہلِ بیت کو دیکھ جی چودہ سو سال پہلے اللہ کے رسول نے جس پہ آج دنیا نے رسچ کیا تعلیم کا وہ اللہ کے رسول نے بنا دیا قانون کہ جب بھول جائیں تو انہیں دیکھنے انہیں دیکھ لیں گے تو سبق یہاں دا جائے گا دلیل پوچھئے گا تو سیدھی سادھی دلیل سارے مسلمانوں نے اس کو ایکسپ دیا ہے چاہے وہ دے بندی ہو برحل بھی ہو کسی مسلک کا وہ کہ جب اللہ کے رسول کے بعد خلافہ تقسیم ہو گئی پہلے دور میں مسلمانوں نے نماز پڑھی دوسرے دور میں نماز پڑھی تیسرے دور میں نماز پڑھی جب چوتھے دور میں علی کا دور آیا علی کا جب دور آیا تو مسجد میں جیسے ہی نماز ختم ہوئی جو مجمع نکل رہا تھا تو یہ کہتا ہوا رسول اللہ والی نماز یاد آگئی اس کا مطلب یہ ہے کہ تصویر ہٹا دی گئی تھی سبق بھولنے لگے تھے تارک کے حقق ہے تصویر ہٹا دی گئی تھی جب تصویر سامنے آئے یاد آگئے یہ ہے رسول کی نماز جو علی پڑھوا رہے ہیں